بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار اللہ وقت پڑھ لیں یہ الحمدللہ چینج کا پلوڈر چھتیس انجھ اس کا ورم بیرل سائد ہے اور پانچ ایچ پی گیر موٹر جو ہے اس کے ساتھ ڈریکٹر اٹیج ہے یہ ہمارا جو پرانا موڈل ہے وہ یہ گئے وہ تو کافی عرصہ ہو گئے ان کے پاس لیکن ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس آئی تھی اس کے درمیان میں ایک میٹر ہو گیا تھا وہ یہ ہو گیا تھا کہ ان سے ہمارا جو ڈیسائیڈ تھا وہ پانچ ایچ پی کا گیر موٹر اٹیج تھا جیسے ہم پرانے موڈل میں لگا تھے لیکن اس کو ہمارے پاس آویلبل نہیں تھی تو میں نے ساڑھے ساتھ ایچ پی کا گیر موٹر جو ہے وہ ساتھ اٹیج کروا دیا تاکہ جو بات ہم نے کی ہے اس کا پورا کر پائیں لیکن اس دوران یہ غلطی ہو گئی جلدی جلدی میں ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ ساڑھے ساتھ ایچ پی کو چیک کیا لیکن اس کے رپیم چیک نہ کی ہے کہ وہ جو گیر موٹر کے جو رپیم ہے وہ کتے تھے تو وہ ہوا کیا کہ دانستہ نہیں لیکن کہلیں کہ وہ غلطی ہماری کیونکہ ہمارا سورس تھا ہمیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں دیکھ پائے اس کے جو جکٹر تھے وہ بہت زیادہ تھے وہ کچھ ڈیڑھ سو رپیم پر منٹ مطلب ڈیڑھ سو بار وہ گھومتا تھا ایک منٹ کے اندر تو وہ جب اس کی پروڈکشن کرتے تھے تو ان کی مشین کامتی تھی اور دوسرا وہ وولٹے جو ہے وہ ڈراب کر جاتی تھی جیسے یہ اس کے رپیم لوگ کرنے کے لیے جب ان ویڈیٹر سے سلوک تلاتے تھے تو وہ اتنی پاوہ رہتی نہیں انہوں نے ہمیں وہ موٹر واپس بھی جوا دی اور سکرم نے پیمنٹ ان کو کر دی انہوں نے پھر خود ایک گیر موٹر لی اور وہ ساتھ اٹیج کر کے مناسب چکوں گے لگائیں اور الحمدللہ یہ پروڈکشن کا پیسی جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے باقی میں ان سے بھی مادت خواہم میں نے مادت ان سے کی بھی تھی ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتے ہیں کسی بھی دوست کو کوئی بھی مشین چاہیے ہو کسی کو کوئی مسئلہ ہوں اور آپ تا کر سکتے ہیں سلام علیکم